اس ویڈیو میں ہم ڈیزائن ٹیب کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈیزائن ٹیب پہ کلک کریں گے ڈیزائن ٹیب پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ اوپن ہو جائیں گے جس میں تھیمز ہے اور یہ سٹائل ہے اس کے بعد کلر ہے فونٹ ہے پیراگراف سپیسنگ ہے ایفریکٹس ہے سیٹ ایس ڈیفالٹ ہے تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اس کا یوز کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس یہ ہم نے کچھ لکھا ہوا ہے یہ ہماری ہیڈنگ ہے contacting first کو یہ select کیا home پہ گئے home پہ جانے کے بعد ہم نے کہ کیا heading 1 یہاں پہ کلک کیا اس کے لیے یہ1 heading 1 یہاں پہ apply کر دیا secondary کو select کیا یہاں پہ ہم home پہ جانے کے بعد Adding 2 یہاں پہ heading 2 اس ers ٹائل میں Rashid próprio ہو گیا یہ اگلا یہ بھی select کیا ہم نے اس کے لیے بھی ہم نے کیا کیا heading 2 یہ select کر دیا آگے heading 2 ہے 1.2 یہ ہو گیا ہے اس کے بعد heading 2 دوسرا یہ heading ہم start کرتے ہیں یہاں سے تو اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے بھی ہم نے کیا کیا یہ first کو apply کیا یہ دیکھو first کیلئے apply کیا یہ 2 heading کا 2.1 part ہے یہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا یہ select کیا اور heading 2 یہاں پہ select کیا یہ select کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ یہاں پہ ہم کوئی shape بغیرہ لے لیتے ہیں تو یہاں سے ہم یہاں پہ اس کی کوئی shape یہاں پہ select کر لیتے ہیں suppose کروں میں نے یہاں پہ یہ shape یہاں پہ لی اور اس کو یہاں پہ apply کر دی ہے یہ بڑی کی میں نے تھوڑی سی یہ یہ بڑی اس کے بعد یہ تھوڑا سا اس کو یہاں پہ کرسر کھائیے تھوڑا سی اس کو یہ نیچے کیا یہ یہ ہم یہاں پہ لے آئے اس کو اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ ہمارا اس کو یہاں سے تھوڑا سا جگہ بناتے ہیں اس کے لیے پھر کیا کریں گے ہم اور insert tab میں ہم کیے کریں گے smart art یہاں سے کوئی smart art لیں گے suppose کروں ہم یہاں سے کوئی choose کر لیتے ہیں smart art suppose کروں ہم نے یہ choose کیا ok کیا تو یہ smart art یہاں پہ apply ہو جائے گا یہ یہ دیکھو ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں یہ یہ بڑا چھوٹا کرنا ہے تو ہم یہاں سے اس پرکار اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ یہ smart art ہم نے choose کیا اور bar click کیا یہ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے design پہ جائیں گے یہاں پہ اس کے بعد theme پہ جائیں گے یہ دیکھو theme ہے یہاں پہ more button پہ click کریں گے یہ دیکھو more button پہ click کیا more button پہ click کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ different types کے themes آ جائیں گے یہ دیکھو جیسے میں نے first پہ click کیا تو یہ دیکھو ہمارے پاس یہ ہے یہ اس کے بعد یہ دیکھو میں نے یہاں پہ click کیا first پہ click کیا تو ہمارے پاس یہ convert ہو جائے گا second پہ یہ دیکھو convert ہو رہا ہے third پہ third والا یہ theme یہاں پہ apply ہو رہا ہے fourth والا یہ theme apply ہو گیا یہ دیکھو الگ-لگ theme یہاں پہ آ رہے ہیں جس کے اوپر میں pointer لے جا رہا ہوں وہ theme یہاں پہ apply ہو رہا ہے یہ دیکھو الگ-لگ theme یہاں سے ہم apply کر سکتے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی ہم یہاں سے theme ڈی لیتے ہیں suppose کرو میں نے یہ theme ڈیا تو یہ theme یہاں پہ select ہو جائے گئے تو اس کے بعد یہ style آئیے یہ دیکھو الگ-لگ style آئیے یہ ہمارے style یہاں پہ apply ہو جائیں گے یہ جو بھی ہمیں style یہاں پہ چاہیے وہ style یہاں پہ ہمارا یہ text کا paragraph کا change ہو کے یہاں پہ آ جائے گا تو suppose کرو یہ ایسا style جائے جس میں ki heading یہاں پہ heading ہمارا یہ دیکھو یہ apply کیا heading یہاں پہ اور heading 1.1 یہاں پہ آئے یہ 1.2 یہاں پہ آئے heading 2 آئے اس پرکار تو یہ ہم نے select کیا یہ اگلا select کرنا ہے تو یہاں پہ click کیا تو یہ ہمارے پاس الگ-لگ style ہے یہاں پہ ہم کوئی بھی style choose کر رہتے ہیں یہ یہاں پہ click کیا ہے suppose کرو یہ اپنا ہی ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ color یہاں پہ آئے الگ-لگ color ہے یہ بھی ہم یہاں پہ apply کر سکتے ہیں یہ یہ دیکھو یہاں پہ ہم نے click کیا ہے یہ یہ دیکھو ہمارے پاس یہ یہ کوئی بھی ہے color یہ جیسے یہ color ہم نے select کرنا ہے یہ تو یہ دیکھو یہ اگلا color ہے یہ یہ color blue green اگر ہم نے یہ select کرنا ہے یہ تو یہ apply ہو جائے گا اگلا select کرنا ہے تو یہ green یا یہ کرنا ہے یہ دیکھو جو بھی ہم یہ color یہاں پہ چاہیے وہ color ہم یہاں پہ choose کریں گے اور اس کو اپنے ڈاکومنٹ میں apply کریں گے suppose کرو ہم نے یہ color یہاں پہ choose کیا ہے یہ یہ دیکھو یہ color یہ color پہ ہم نے click کیا اور یہ color جو ہے یہاں پہ apply ہو جائے گا تو اس پرکار ہم یہاں پہ اپنی shape کے لئے اپنے smart art کے لئے color choose کر سکتے ہیں یہ اگلا ہے ہمارے پاس font یہ جو ہے ہمارا الگ-لگ font ہے یہاں پہ یہ دیکھو الگ-لگ یہاں پہ font آ جائیں گے جس کے اوپر ہم click کریں گے وہ ہی font یہاں پہ apply ہو جائے گا یہ دیکھو ہمارے سامنے یہ change ہو رہے ہیں یہ font جو بھی ہم نے یہاں پہ apply کرنا ہے وہ font ہم یہاں پہ apply کر دیں گے تو جو بھی font ہم لیں گے وہ font یہاں پہ apply ہو جائے گا یہ دیکھو اور بھی font ہے یہاں پہ یہ دیکھو سبھی font آئیے جو بھی font ہمیں اچھا لگتا ہے وہ font ہم نے یہاں پہ apply کر دینا ہے یہ دیکھو ہماری twice ہے کہ کونسا font چاہیے suppose کرو میں نے یہ apply کر دیا تو یہ font جو ہے یہاں پہ apply ہو جائے گا یہ اس کے بعد اگلا ہے ہمارا پاس paragraph spacing paragraph spacing suppose کرو یہ ہمارے پاس paragraph آئیے اس میں لیکھو یہ اس میں spacing دینی آئیے تو paragraph spacing یہاں پہ یہ ہمارا no paragraph spacing یہ دیکھو no paragraph spacing میں ایسا یہ suppose کرو میں نے یہ اپلائی گیا یہ دیکھو no paragraph spacing یہاں پہ آ جائے گا اگلا apply کریں گے اس کے tight جیسے یہاں پہ میں نے اس کو apply کیا یہ دیکھو اس time میں آ جائے گا اگلا paragraph spacing یہ دیکھو open open پہ یہ apply ہوگا ایسا آئے گا یہ open پہ paragraph spacing میں اس کے بعد relaxed یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھو تو یہ جو paragraph spacing ہے یہ relaxed paragraph spacing ہے اگلا جو ہے double یہ دیکھو میں نے یہاں پہ double پہ کلک کیا تو یہ double paragraph spacing آ جائے گا یہاں پہ تو اس پرکار ہم یہاں پہ اپنی paragraph spacing apply کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا ہے یہ effects تو effects یہ ہمارے effects ہیں یہاں پہ effects کو apply کرنے کے لئے یہ دیکھو ہم یہاں پہ click کریں گے یہ effects یہاں پہ change ہو رہے ہیں یہ دیکھو جیسے میں یہاں پہ cursor رکھ رہا ہوں یہ effects یہاں پہ change ہو رہے ہیں یہ دیکھو تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی effects یہاں پہ apply کرنا ہے تو ہم اس کے اوپر click کریں گے suppose کروں میں نے یہاں پہ click کیا یہ effects یہاں پہ apply ہو جائے گا ہمارے shape کے لئے اور ہمارے smart art کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس set as default set as default یہاں پہ ہم click کریں گے تو جو ہم نے یہاں پہ setting کی ہوئی ہے suppose کروں shape کے لئے اور ہمارے smart art کے لئے وہ shape جو ہے وہ default set ہو جائے گی یہ دیکھو ہم نے یہاں پہ set as default click کیا yes کیا yes کرنے کے بعد اگر ہم یہاں سے کوئی بھی shape لیں گے جیسے suppose کرو ہم نے یہ shape لی یہ shape لی اور یہاں پہ apply کی یہ دیکھو اسی color میں یہ shape یہاں پہ apply ہو جائے گی تو اس پرکار ہم یہاں پہ set as default set کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے اس کے بارے میں جانا کہ design میں کیا کیا ہوتا ہے یہ جیسے ہمارا document formatting ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم نے جانا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب می چینل برکار μکم دو میرے تے آپ جانا میرے تک؟ مجھو یہاں پہل کیا